سر چھوڑ دیں مجھے جواب نہ دیں ورنہ میں پھر یہاں سے جواب دوں گا شکریہ تو مجھے نہیں ادا کرنا چاہیے یہ پانسی ہونی چاہیے ورنہ خدا کی قسم گلی گلی میں چرس اور پورڈر اور ہیروین بکھے گا کوئی آپ کو فیڈرل منسٹر نظر آتا ہے ایک وہ فیڈرل منسٹر صاحب بیٹھے ہیں ہیروین اور جو چرس بیچنے یا جو آئیس بیچنے والے کا سزا موت ختم کر لی سپیکر صاحب شکریہ شکریہ تو مجھے نہیں ادا کرنا چاہیے کیونکہ ایک گھنٹے سے دو گھنٹے سے میں سر آپ کے ساتھ یہاں پہ وہ کر رہا ہوں نہیں جی یہ ضروری بات ہے یہاں پہ مجھے بتائیں سر آپ نے یہ بلز پاس کی ہیں یونیورسٹیز کے کبھی آپ نے اپنے ایڈوکیشن سسٹم سے پوچھے کہ آپ کے ایڈوکیشن کے کالیٹی اور کیا وہ ہے آپ بچوں کو سکا کیا رہے ہیں کیا طریقہ ہے سابق اور آپ یونیورسٹیز پہ you父 کی وہ کر رہے ہیں دوسری بات یہاں پہ یہ ہے سر کسی نے آپ کس کو یہاں میں بھی اسے ایوان میں کس سے بات کر رہا ہوں آپ بھی کس سے بات کر رہے ہیں کوئی آپ کو federal minister نظر آتا ہے ایک وہ federal minister ساہب بیٹھے ہیں minister of state ساہب بیٹھے ہیں minister of law یہاں بیٹھے ہیں نہیں میں یہی عرض کر رہا ہوں نا سر یہ دو minister بیٹھے ہیں کوئی منسٹر آپ کہتے ہیں کہ نیشنل اسیملی نیشنل اسیملی کو کون سیریس لیتا ہے کوئی لیڈر آپ کے پارٹیوں کا بیٹھا ہوئے دیموکریسی سر چھوڑ دیں مجھے جواب نہ دیں ورنہ میں پھر یہاں سے جواب دوں گا پھر آپ لوگ سارے خفا ہو جائیں گے بات یہ ہے سر بات یہ ہے سر کسی نے مہنگائی پہ وہ نہیں کی بات بیجلی آپ مہنگی کر رہے ہیں آپ کہتے ہیں کہ سنتکار میں تو ٹی وی پہ حیران رہ جاتا ہوں جب آپ کہتے ہیں کہ سنتکار سنتکار کیسے وہ بیجلی وہ کرے گا جب دس دس روپے آپ روزانہ یونٹ بہنگی کر رہے ہیں وہاں پہ گر والا بیجلی کیسے وہ کرے گا سر لوگ بیجلی چوری نہیں کریں گے جب آپ اتنی مہنگی بیجلی دیں گے آٹھا جب آپ اتنا مہنگا وہ کریں گے تو زمیدار کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا آپ مجھے بتائیں پرائس کنٹرول پہ آپ کا کیا وہ ہے ہیلتھ کا آپ کا یہ حال ہے آپ ہیلتھ یونیورسٹیز وہ کر رہے ہیں ذرا جا کر تو دیکھیں سر کہ وہاں پہ کوئی سوئی بھی لگانا کسی کو آتا ہے یا نہیں آتا کہاں پہ ایڈوکیشن اس کو ملتا ہے جو تیسر چوتھا اس دن میں نہیں تھا سر لاؤ مینسٹر صاحب نے ہیروین اور جو چرس بیچنے یا جو آئیس بیچنے والے کا سزائے موت ختم کر لی میں حیران ہوں میں حیران ہوں سر کہ آپ کیسے جو بندہ یہ سزائے موت آپ یا تین سو دو کر لیں اور یا آپ اس کو ہیروین دے دیں جب ہیروین اس پہ بیچیں گے یا آئیس بیچیں گے اور اس کا بچہ اور اس کا نسل ختم ہو جاتا ہے جو بندہ اپنے ہوش و عواص میں نہیں ہوگا اور وہ اپنی بیوی بچوں کو مارنے پہ تل جاتا ہے اس کو یا وہ جو بندہ وہ چرس یا ہیروین یا آئیس بیچتے ہیں منشیات بیچتے ہیں اور اس کو آپ نے یہ قانون جو پاس کر دیا ہے کہ سزائے موت ختم کر لیں سر تین چیزوں پہ کبھی بھی یہ آپ نے غلط وہ کیا ہے کہ ایک جو منشیات بیچتا ہے کوئی چائنڈ ملسٹیشن یا بچوں کے ساتھ زیادی کرتا ہے زنا کرتا ہے اس پہ آپ کیسے سر آپ کیسے سزائے موت ختم کرنا چاہتے ہیں کون سے قانون کے ساتھ آپ کر رہے ہیں آپ اسلامی اقدار سے خلاف کام کر رہے ہیں سر آپ نے وہاں پہ دیکھیں میں نے اس دن کوٹ میں بھی ایک بات سنی کہ کوٹ میں وہ کیا کہ لے پالک کو اس نے قرآن مجید کی وہ آیات نہیں دیکھی قرآن مجید نہیں پڑھا کہ اس میں باقاعدہ کہا گا جج صاحب کو میں حیران ہوں کہ اس نے بھی وہاں پہ سر کہ وہ آج کل نئے نئے کچھ عجیب سے قانون بن رہے اس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر کو کو اپنا نام نہیں دے سکتے اور اگر آپ اپنا نام نہیں دے سکتے تو آپ اس کو کیسے جائداد میں وہ دیتے ہیں آپ حصہ دار بناتے ہیں میں لاؤ منسٹر صاحب بیٹھے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے سپریم کورٹ کو بھی بتائیں کہ آپ شریعت سے خلاف بات نہ کیا کریں شریعت کے خلاف قرآن مجید کے احکامات کے خلاف بات نہ کیا کریں یہاں پہ سر مجھے میں اس لئے کڑا ہو رہا ہوں کہ سر مہنگائی ہے اور مہنگائی سے ہم مشکل سے گزارہ ہو رہے ہیں آپ تنخواہ بڑھاتے جائیں سر تنخواہ دار کلاس تو ٹھیک ہے گزارہ کر لے گا میں پھر بار میں کہتا ہوں کہ مزدور کیا کرے گا زمیدار کیا کرے گا میں کیا کروں گا سر ایم این ای شپ لوگ کہتے ہیں ایم این ای شپ کے لیے اور ڈیموکریسی سر آپ اپنی پارٹیوں میں بھی ڈیموکریسی لائیں آپ جمہوریت میں یہ جو کہہ رہے ہیں نا وہ اخواج آصف صاحب کو آج سب ٹارگٹ کر رہے ہیں وہ لیڈر سر میں نے یہ تقریر جو آج میں نے یہ بات کی مہنگائی کے خلاف اس وقت تین سال پہلے میں نے بات کی تھی تو اس لیڈر نے میری بیٹی میری بہن مجھے پتہ بعد میں چلا اس نے نیشنل اکاؤنٹی بیلیٹی بیورو اور میری بیٹی چھوٹی بیٹی تھی میری بہنیں جس کا سیاست سے کوئی کام ہی نہیں میرے بیٹے میری والدہ میری ماں بہن کو جب رمضان المبارک میں انہوں نے ترغیب دی انہوں نے بندے بجوائے میں روزہ افتار کر رہا تھا اور جب میری ماں بہن کو گالی دی گئی تو میرے ساتھ میرے بھائی جو مختلف پارٹیوں ہم میں سے تھے ہم نے اس وقت کچھ نہیں کہا لیکن افتاری کے بعد جب اس بندے نے پھر گالی دی تو پھر ہم نے سبق سکھایا ماں بہن کی باتیں خواج آسف صاحب کی بھی بیٹی ہیں بہن بھی ہیں لیکن ایک بندے کو ایسے ہی میں میرا مجھے پتہ ہے کہ یہ ماں بہن بیٹی کی عزت کرنے والے بندے ہیں تو اس لیے لیکن اس لیڈر سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں مجھے لوگ کہتے ہیں کہ تم اس کے ٹکٹ میں اس کی ٹکٹ سے نہیں میں اپنے عوام کے میرے حلقے کے لوگوں سے میں جب اس کے پاس جاتا تھا کہ میرے حلقے کے لوگوں کو بیجلی گیس نوکری چاہیے یہ مہنگائی ہو رہی ہے تو وہ کہتا تھا مجھے تو گیس اور ٹرانسوامر اور بیجلی پر نوکری پر ووٹ نہیں ملا سر مجھے تو ملا ہے غریب کی بندے کے خدمت پر مجھے تو غریب نے ہی ووٹ دیا ہے آج میں اسی گاؤں اسی علاقے میں میں اگر ایک فیڈرل منسٹر کو یا کسی بھی بندے کو آفیسر کو کال کرتا ہوں تو کم از کم اس کی بیجلی ایک تھوڑا سا تو ریلیف ملتا ہے یہاں پہ میں بات کر رہا ہوں مجھ پہ کوئی ایف آئی آر نہیں کھٹ رہی مجھ پہ کوئی وہ نہیں کر رہا تو میں ان لیڈران ساہبان کو سب کو کہتا ہوں کہ حوصلہ پہلے اپنے خود ڈیموکریٹک نومز اپنے آپ میں پیدا کرو آپ اپنے کرٹیسائز کرٹیسزم جب آپ آپ لوگوں کو خود بھی کرٹیسزم برداشت کیا کرو آپ کو پالش ہی چاہیے ہوتے اور ہم لوگ پالش ہی نہیں ہیں حلف لیا ہے اور پاکستان کے غریب لوگوں کے لیے خدمت کے لیے وہ کی ہے سر یہاں پہ راجہ صاحب سوری صاحب سپیکر صاحب بات یہ ہے مہنگائی ہے اور مہنگائی میں آنریبل منسٹر صاحب سے جناب سپیکر آپ سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ خدارہ چاہے ایم ایف ہو وولڈ بینک ہو ان کو یہ کہیں کہ اگر آٹھا مہنگا کروائیں گے ٹیکسز آپ بلکل ٹیکس کا نیٹ ورک زیادہ کریں لیکن اگر آپ بجلی آٹھا یہ مہنگا کریں گے تو سر لوگ یہاں پہ رہیں گے کیسے تو یہ میرا بانی فرما کر یہ ذرا وہ سوچئے گا یہ اور آپ جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں لیکن میرا یہ سر وہ تھا میں نے لاؤ منسٹر صاحب بھی بیٹھے تھے میں نے یہ منشیات پہ بل پہ میں اب بھی وہ کہتا ہوں سر کہ اس پہ ری تنگ کریں یہ پانسی ہونی چاہیے ورنہ خدا کی قسم گلی گلی میں چرس اور پورڈر اور ہیروین بکھے گا آپ کا پوائنٹ سکتا ہے اور ساری دنیا میں پاکستان کا نام بدنام ہوگا جی